السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور آج ہم بنا رہے ہیں میکرونی مسائلے والی آئیں چلیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا آئل ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سا کٹی بھی پیاس بارک ڈالیں ہلکی سا براؤن کر لیں یہ دیکھیں ویورز ہلکی براؤن ہو رہی ہے اور بہت بہت شکریہ جس نے میری ویڈیو کو لائک کرا مجھے میسیج کرا بہت مہربانی تہہ دل سے شکر گزاروں کہ مجھے آپ لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ رہے ہیں بہت مہربانی آپ کی بہت بہت شکریہ ایسے ہی اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے ہو گئی ہے تھوڑی سی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرا ڈالیے اس میں سفیز زیرا تو ادھر ٹیماٹر ہیں ہری مرچے ہیں اور بن گووی پھول گووی پتہ گووی جی سے کہتے ہیں اور پودینے کی چن پتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لسنگا پیسٹ کا ایک چمل جالی ہے پھر اس میں مسالے ڈالیں ایک چمچ لال میرڈ اور ہلڈی گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور ہزوے زائی کا نامہ یہ سب ڈال دیں سوٹ ڈیورس بنا کے ٹرائی کریے گا انشاءاللہ تالہ دل سے کہتی ہوں پسند آئے گی آپ لوگ بھی بنائیے گا بچوں کو کھلائیے گا تو انشاءاللہ بڑے بچے سب کھائیں گے یہ سادھی ہے ایک میں چکن ڈالتی ہے تہے دل سے آپ سے بہت اچھی ریسپیکٹ رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے لائٹ کر آئے شیئر کر آئے کیونکہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس میں ایسا کام کرنے بس میں نے دو بار پہلے کوشش کریں پھر ناکام سی لگی میں اور اب پر میں دل سے کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کا پیار دیکھ کے اب میرا اور دل چا رہے گے میں اور کروں بہت مہروانی ہے آپ کی بہت بہت شکریہ چھوڑی سی پھوشک مہتی بھی ڈالنا سوکھی بھی مہتی جو ہوتی ہے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میسیج کر کے پوچھ لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کا میسیج کا ضرور جواب دوں گی آپ کو بہت مہروانی ہوگی اس قابل سمجھیں گے آپ مجھے تو اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو ہر ریسپی آپ کو ملے تھوڑا سا سویا سوس ڈال دیں یہ تھوڑا سا چھلی سوس ڈال دیں اس میں بوائل کر کے رکھی تھی میکرونی اس میں نمک ڈال کے آئل ڈال کر اب یہ ڈال دیں اس میں ملے رحمان رہی ہیں آئل اور نمک ڈال کے بنائیں گے تو اس میں فلیور بھی اچھا آئے گا اور ایک دوسرے سے چھپکیں گی بھی نہیں ہے آئل ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا پہلے تو ہمارے گھر میں بچے کوئی سیوا کوئی نہیں کھاتے تھے میرے شوہر تو کتہ ہی نہیں کھاتے تھے اور نہ میگی تو اب انہیں اتنی اچھی لگتی ہے اب وہ کھاتے ہیں اور یہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے اس میں لیس ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے لئے فائدہ مند یہ نقصان دینی ہے اور یہ میں نے بیک پالن والوں کی لئے ہے ہمارے ادھر سب سے اچھی کمپنی پاکستان میں یہ ہی ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کر کے بتائیے گا کیسی بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے یہ دیکھیں تیار ہو گئی میکرونی بس بس یہ ہرا دھنیا ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ فرینج